آپ سب کا دل سے سواگت ہے آج ہم بہت ساری چیزوں پر بات کریں گے سب سے پہلے تو سلمان خان کے گھر کے باہر جو فائرنگ ہوئی اس کے بار میں باتیں ہوگی آپ کو ویڈیوز بتاؤ گا آپ کو پبلک ریاکشن بتاؤ گا اس کے بعد ملی کا شیراوت اور عمران حاشمی بہت سالوں بعد ملے اس پر پبلک کا کیا ریاکشن آیا ہم ایت کے ویڈیوز دیکھیں گے سلمان خان شاروک خان اور امیر خان کے اس کے علاوہ دل تو پاگلے مووی ایک ایکٹریس نے ریجیکٹ کی تھی وہ کیوں ریجیکٹ کی تھی وہ ہم دیکھیں گے کنگنا رانوات کا ایک قصہ سنے گے اور پریانکا چار چودری کا ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے اس کے بار میں جانے گے اینڈ میں آپ کو ایک سٹوری بھی سنا ہوگا ہم ویڈیو چالو کرتے ہیں اس کے پہلے جو ہم روز کرتے ہیں ایک چھوٹی سی پریئر یہ پوری دنیا میں امن شانتی رہے جو انسان بہت محنت کرتا ہے اسے کامیہ بھی ملے ہر ہزبن وائف کا ریلیشنشپ بہت اچھا رہے ہر بچہ بڑا ہونے کے بعد ماباب کو بہت خوشیہ دے ان کی بہت ریسپیکٹ کرے آپ سب کی ہیلتھ اچھی رہے آپ کی زندگی میں کبھی کوئی تکلیف نہ آئے کبھی کوئی پرابلم نہ آئے اور اوپر والا نہ کرے اگر تکلیف اور پرابلم آتی بھی ہے اس پر وشواس رکھنا سبر پیشنس رکھنا تکلیف چلے جائے گی اوپر والا ہر انسان کو اچھا دیماغ دے اچھی سوچ دے تاکہ اس سے کبھی کوئی غلط کام نہ ہو سکے برے کام نہ ہو سکے آپ سب کی زندگی میں خوشیہ آئے ہم ویڈیو چلو کرتے ہیں سنڈے کو صبح میں پانچ بجھ فائرنگ کے تین راؤنڈ ہوئے سلمان خان کے گھر کے باہر سی سی ٹی وی فوٹیج میں دو بائیکر کا ویڈیو کیپچر ہوا ہے اب میں آپ کو اور ایک ویڈیو بتاتا ہوں گن فائرنگ ہوئی وال پر وہ ویڈیو راہل کنل جو آئے لاؤو مومبائی فاؤنڈیشن کے پریسیڈنٹ ہے وہ ان سے جب پوچھا گیا سلمان خان کے بارے میں تو سنیے انہوں نے کیا کہا بھائی کیسے ابھی بھائی دعا ہوتا بھائی کو پیشن پولیس کی پوری ٹیم اے سی پی سب لوگ پہنچے سلمان خان کے گھر شوٹا ویڈیو اب ہم دیکھتے ہیں پبلک ریاکشن لگتا ہے اب لاؤرنس کا اینڈ ہونے والا ہے کچھ نہیں ہوگا سلمان بھائی ہے وہ گھنٹا کچھ اکھڑ پائے گا کوئی لانگ لیف سلمان خان بھشنوی کے سپورٹرز دہشت کا نام لارنس بھشنوی تھوڑے دن میں نیوز آئے گی لارنس کا انکاؤنٹر کوئی بکے ایلی ہوگا ڈی مارڈ بھی لائک مجھے کیوں توڑا بھشنوی کا کام لگ رہا ہے یہ سالہ ہر بار سلمان خان کے ساتھ ہی کیوں ایسا ایر کے امیر اکشے سیف رنبیر رنبیر کے ساتھ کیوں نہیں سلمان خان کوئی ایلیگل ایکٹیویٹیز کرتا ہے کیا اس کا ریپلہ آیا یہ ہے اصلی فین نیشانہ چھک گیا لگتا ہے لارنس نو برادر نو ڈون میک شیرہ جوب لیس بھائی جان کا بال بھی باقا نہیں ہوگا اٹس لارنس بھشنوی بھشنوی جب سلمان خان کے گھر گولی لگی تو اتنے پولیس تینات ہو گئے کیونکہ وہ سیلیبرٹی ہے تو عام جنتہ کو بھی ایسا ہی ٹریٹ کرنا چاہیے سب انسان ہیں سب کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے یہ لاس کمنٹ لیتے ہیں اتنے لوگوں کی ہیلپ کی ہے اس نے چیریٹی بھی چلتی ہے ہم سب کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں کچھ ڈیش کی بے وجہ ڈیش سے سلو کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا گاڈ کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں عمران حاشمی اور ملیک آت کی فیمس مووی تھی مرڈر اب بہت سالوں بعد وہ لوگ پھر سے ملے چھوٹا ویڈیو اب یہ لوگ ملے تو پبلک ریاکشن تو آنے ہی تھا دیکھتے ہم پبلک ریاکشن بھائی اب شرما رہا ہے یادے تازہ ہو گئی today's generation didn't know the craze of this jodi songs that make everyone mad عمران was blushing دنیا کا خطرنا کولیپ عمران بھائی شرما گئے پورانی یادے سوچ کے پورانے پاپی i think she isn't aware that in an interview he was asked which was his worst kiss and he had openly admitted that kissing ملیکہ was his worst kissing experience اس پر reply آیا not in interview it was in coffee with karan and besides this lot of bad things also ہمارے بچپن کے heroes 20 years they look just the same even better i must say پہلی بار عمران حاشمی کو شرما تے دیکھا because of this too many 90s kids in india pakistan got bitten by their parents both of them haven't aged a day love the way he is blushing یہ last comment لیتے ہیں murder again لا دو عمران بھائی his worst kiss شرم سے پانی پانی بھائی ہم اید کے ویڈیوز دیکھتے ہیں سلمان خان اب سائٹ پر شاروک خان اور امیر خان کے ویڈیوز آئی گے ساتھ ساتھ میں میں advantage لے لیتا ہوں آپ سب کو thank you so much جنہوں نے میری کل کی ویڈیو like کی comment کیا جو آج کی ویڈیو like کرے گے اور comment کرے گے اور اگر آپ ویڈیو like اور comment نہیں بھی کرتے ہو آپ چینل پر آتے ہو آپ ویڈیو دیکھتے ہو اس کے لئے بھی thank you so much دن تو پاگل ہے سپر ہٹ مووی شاروک خان مادوری اکشے کریسما تو اب کریسما کی جگہ پر لینے والے تھے جوئی چاولا کو جوئی چاولا نے وہ مووی reject کر دی اب reject کیوں کر دی سنیے کارن تو میں نے بھلا نہیں مادوری کے ساتھ اور میں second lead میں یہ تو ہوئی نہیں سکتا کرن جوہر اور کنگا کافی وید کرن میں بیٹھے تھے کرن جوہر نے کنگا رانوات کو پوچھا بولی ووڈ انڈسٹری میں unnecessary attitude تمہیں کونسا male کو سٹار یا female کو سٹار نے دیا ہے تو سنیے کنگا رانوات کا جواب female کو سٹار اور male ones i think you کرن me yeah پریانکا چارڈ چودری کا ایک ویڈیو بہت وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ بیگر بنی ہے دیکھئے پہلے اب یہ ویڈیو دیکھ کر بہت سارے لوگ دنگ رہ گئے بہت تھوڑے سمیں بعد لوگوں کو پتا چلا کہ یہ تو ایک ویڈیو سانگ آیا تھا اس کا ایک سین ہے اور وہ ویڈیو سانگ کا نام ہے دوست بن کے کاجل نے یہ کہانی سنائی کل میں نے دیکھی یہ کہانی اور میں نے سوچھا یہ مجھے شیئر کرنا چاہی ہے کاجل کہتی ہے کہ کاجل کی موم نے کاجل کو ایک کہانی بتائی تھی ایک آدمی کے پاس سائیکل تھی وہ روز گوڈ سے کہتا تھا مجھے ایک ایمبیسیٹر دے دے مجھے ایمبیسیٹر دے دے اس کے بعد میں زندگی میں کچھ نہیں مانگو گا مجھے بس ایک ایمبیسیٹر دے دے اس کی زد سے ہار کے گوڈ نے اسے ایمبیسیٹر دی اور گوڈ نے کہا یہ میں تجھے ایمبیسیٹر تو دے رہا ہوں بڑ میں تجھے بتا دیتا ہوں کہ میں نے تیرے لیے اگلے سال کیا سوچ رکھاتا یہ دروازہ کھول وہ آدمی دروازہ کھولتا ہے تو باہر مرسیڈیز رہتی ہے دیکھیں اب کاجل کا چھوٹا لڑیو یہ کہانی بتانے کے پیچھے میرا یہی مقصد ہے کبھی کبھی ہم کیا کرتے ہیں کوئی چیزوں کے لیے بہت زد کرتے ہیں بٹ گوڈ کی سوچ الگ رہتی ہے گوڈ کا یہ سوچنا ہوتا ہے شاید وہ تیرے لیے ٹھیک نہیں ہے شاید وہ چیز کے لیے تو تیار نہیں ہے تو کبھی بھی ہے نا گوڈ کے ڈیسیزن پہ ہم شک نہیں کر سکتے ہمیں صرف پیشنس رکھنا ہے ہمیں ہمارا کام کرتے جانا ہے رائٹ ٹائم پر وہ سب چیزیں ٹھیک بھی کرتا ہے اور رائٹ ٹائم پر وہ سب چیزیں دیتا بھی ہے انت میں یہی بولو گا محنت کرتے رہنا اوپر والے پر وشواس رکھنا اگر آپ کا کوئی کام نہیں ہو رہا ہے اچھی طریقے سے رہتا ہے اسے کامیاں بھی ضرور ملتی ہے پورے دن میں ٹرائی کرنا چھ سے آٹھ گلاس پانی پینے کی اس کے علاوہ تھوڑا واکنگ تھوڑا جوگنگ تھوڑی ایکسرسائز کر لینا اس سے آپ کی ہیلتھ اچھی رہے گی ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا تھانکیو سو مچ گوڈ بلیس اینڈ وشوا ویری ہیپن لائف